سیالکورٹ میں وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار کے پروٹوکول کی گاڑی کی زد میں آ کر بچہ زخمی ہو گیا ہے بچے کو زخمی حالت میں اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے سخاوت مغل سے بات کرتے ہیں سخاوت بچائیگا کے بچہ کون ہے اور اس کی حالت اب کیسی ہے؟ جی بکل ہم نا سیالکورٹ میں وزیراعلا پنجاب کے پروٹوکول میں بچہ جو ہے وہ رون دیا ہے بچے کو زخمی حالت میں اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے بچے کی شناک وسیع اللہ کے نام سے ہوئی ہے اور اوکی جی کی کلاس کا سٹوڈنٹ ہے وزیرالہ پنجاب ہیڈمرالہ پاور پروجیکٹ کا استطاع کرنے آئے تھے وزیرالہ کی آمد کے بعد ہاؤس پروٹوکول کی گاڑیوں سے واپس جا رہے تھے یہ تیز رفتاری کے بعد یہ حادثہ پیش آیا ہے پروٹوکول گاڑی کے ڈرائیور کی شناک روح سبحانی کے نام سے ہوئی ہے اور گاڑی کا نمبر لزیڈے باسٹ چہون ہے پروٹوکول کی گاڑیاں تیز رفتاری کے باعث بچے کو سامنے سے ٹکر مار کر وہاں سے ہرد نکل گئی تھی اچھا سخاوت اب اس بچے کی حالت کیسی ہے کہاں اسے منتقل کیا گیا ہے کونسے اسپتال میں مقامی اسپتال میں اس بچے کو وہاں پر منتقل کیا گیا تھا جہاں پر بچے کی حالت خطرے سے باہر ہے چھوٹا بچہ تھا جب اس کو چھوڑ لگی تو یہ کافی خوفزدہ ہو گیا تھا اور دبرہت کے بعد کچھ دیر تک یہ بچہ بے ہوش پی رہا لیکن اب ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے اور کچھ دیر تک اس کو ہسپتال سے ڈسچارڈ کر دیا جائے گا سخاوت یہ بھی بتائے گا جب اس بچہ یہ زد میں آیا ہے پروٹوکول کی گاڑیوں کے تو پروٹوکول رکا ہے باہر آکے اس بچے کی حالت دیکھنے کی کوشش کی ہے وزیراعلا پنجاب نے نئی جی جب وزیراعلا کا پروٹوکول تھا اور یقینا جب وزیراعلا جبابسی کے لیے نکر رہے تھے تو گاڑیاں ایک ٹائمنگ ہوتی ہے اس ٹائمنگ کو مکمل کرنے کے دوران جو ہے پروٹوکول کی دہائی سپیڈ ہوتی ہے تو ممکن نہیں ہوتا کہ گاڑیاں رکیں اور رکھ کر کسی کو چیک کریں لیکن جب جو ہی ان کو اس حوالے سے اطلاع مصول ہوئی تو کچھ افراد جو ہیں وہ وہاں پر رکے اور انہوں نے جو ہے جو اس کافلے کے ساتھ تھے اور انہوں نے اس بچے کو اٹھایا اور اب متعلقہ جو مقامی ہسپیڈال تھا وہاں پر منتقل کیا تھا سخاوت اس بچے کے والدین سے اس کے لوحیقین سے آپ کی بات ہوئی ان کا کیا کہنا ہے آہ جی ان کا کہنا ہے کہ تبتیلی سرکار کے ہوتے ہوئی پروٹوکول کا جو سلسلہ ہے وہ تھم نہ سکا جبکہ سابقہ دوار میں ہم دیکھتے تھے کہ سابقہ خادمے اللہ پنجاب جو ہے لمبی کتاروں کے ساتھ لمبے لمبے پروٹوکول کے ساتھ اپنے مختلف دورے کرتے تھے لیکن تبدیلی سرکار کے آنے کے باوجود بھی جو پروٹوکول کا جو سلسلہ ہے وہ تسلسل سے جاری ہے وہ الگ بات ہے جہاں پر پچاس گاڑیوں کا پروٹوکول چلتا تھا سابقہ دوار میں تو اس نئے خادمے اللہ کے دور میں بھی دس سے پندرہ معمولی بات ہوتی ہے گاڑیوں کا پروٹوکول کا ہونا تو سخاوت اس بچے کے جو متاثرہ خاندان ہیں اس کی دادرسی کی گئی ہے کیا حکومت کی جانب سے وزیراعلا پنجاب کے اس پروٹوکول کی زد میں آنے کے بعد کیا میڈیکل کا خرچہ اٹھانے کی بھی کوئی بات ہوئی ہے جی ابھی تک تو ایسے کوئی حکمات مندر عام پر نہیں آئے لیکن اب جو چونکہ خبر جو ہے وہ میڈیا پر آ چکی ہے تو یقیناً امید کی جا رہی ہے کہ خادمے اللہ اس کا نوٹس بھی لیں گے اور اس کے علاوہ جو ان کے والدین ہیں ان کی دادرسی بھی کی جائے گی اور جو متاثرہ بچہ ہے اس کی عادت کے لیے یقیناً سیالکورٹ کا جو مقامی جو تحریک انصاف کا جو وفد ہے وہ اس بچے کی عادت کے لیے بھی جائے گا تو ابھی تک سخاوت اس متاثرہ بچے کے خاندان سے کسی نے رابطہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی آجی ابھی تک تو اس طرح کی کوئی اطلاعات ہمیں ابھی تک مسئول نہیں ہوئی ابھی تک تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جو علاقہ جو کافلہ تھا اس کی ضد میں آ کر یہ بچہ زخمی ہوا اور جو والدین تھے جو علاقہ امکین تھے اپنی مدتاق کے تحت انہوں نے اس بچے کو اسپتال میں منتقل کیا اور اس کے بعد ابھی تک نہ تو مقامی قیادت تحریک انصاف کی اور نہ خادمے علاقہ ای طرف سے کسی قسم کا کوئی اس طرح کی اطلاعات مصول ہوئی اور نہ ہی کسی نے اس بچے کی ابھی تک عیادت کی ہے سخاوت ایک مرتبہ پھر سے بتائے گا یہ واقعہ کتنے بجے پیش آئے ہیں حادثہ کتنے بجے پیش آئے ہیں اور کہاں پر پیش آئے ہیں آج تقریباً تین بجے کے قریب خادمے علاقہ پنجاب جو ہیں وہ استطاع کرنے کے بعد یہاں سے جب روانہ ہو رہے تھے تو گاڑیوں کا بڑی لمبی قدار گاڑیوں بھی آپ سکرین پر دے سکے ہوں گے بڑی سپیڈ سے گاڑیاں واپس جا رہی تھی حادمے علاقہ ہیلیکپٹر کے پاس چھوڑنے کے لیے تو اسی دوران یہ بچہ جو ہے اس گاڑی کی عزت میں آیا ہے جس کا نمبر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لز ای باسٹھ چونسٹھ اس کا نمبر ہے اور جس کا جو ڈرائیور ہے اس کے ہی بھی شناخت ہو چکی ہے حراؤ سبحانی اس کا نام بتایا جا رہا ہے اور ایک مرتبہ پھر سے بچے کی حالت کے بارے میں بتا دیا سخاوت بچے کی حالت اس وقت خطرے سے باہر ہے اور ڈاکٹرس کا کہنا ہے کہ بچے کو جب چوٹ آئی تو وہ اس قدر خوف زدہ ہو گیا تھا اور خوف کی وجہ سے کچھ دیر وہ بچہ بے ہوش بھی رہا لیکن اب بچہ بلکل سٹیبل ہے اور کچھ دیر تک اس بچے کو ڈسچارڈ کر دیا جائے گا سری سخاوت آپ نے تفصیل اپڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا